السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے نند اور بھاوی کا رشتہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام میں نے سورہ حجرہ سورہ نمبر انچاس کی آیت نمبر گیارہ پڑھی ہے نند اور بھاوی کا رشتہ اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اپنے یہاں سماج کے اندر جوائن فیملی میں عورتوں کی درمیان بہت ساری رشتے بنتے ہیں ایک رشتہ نند اور بھاوی کا رشتہ ہے ایک تو بھائی کی طرف سے ہوا کہ بھائی بہن ہے تو یہ نند ہو گئی پھر بیوی ہوئی تو بھاوی ہو گئی تو کبھی کبھی کیا ہوتا نند جو ہے وہ شادی شدہ بھی ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نند شادی شدہ نہیں ہوتی ہے تو رشتے اپنے یہاں وہ جھگڑے والے چلے ہیں یعنی عورت عورت کی دشمن ہیں ایک جوگ آپ کو سناتا ہوں نئی نویلی دلہن گھر پر آئی تو ساس نے کہا گوھر جو سنیے گا ساس نے کہا کہ میں پردھان منتری ہوں گھر کی اور آپ کے جو سسور جی ہیں وہ ہوم منشٹر ہیں اور آپ کے جو شوہر ہیں وہ وزیر دفاع ہیں دیفنس منشٹر ہیں اور میری بیٹی جو ہے نا وہ وزیر خزانہ ہے فائننس منشٹر ہے اچھا بہو یہ بتاؤ آپ کیا بنوگی تو بہو نے کہا جب آپ لوگوں نے پورا اہدہ لے ہی لیا ہے اور کچھ بچا ہی نہیں تو میں اپوزیشن میں بیٹھوں گی اور آپ لوگوں کی حکومت چلنے ہی نہیں دوں گی تو اپنے یہاں ایسے ہی چلنا ہے گھر کے اندر اگر نند اور بھوجائی کے رشتے میں بہن بہن کا رشتہ آ جائے تو یہ رشتے کھٹاس میں نہیں بلکہ مٹھاس والے ہو جائیں گے لیکن اپنے یہاں کے جو رشتے جو ہیں وہ کھٹاس والے ہیں اور پریشان کر دینے والے ہیں اس کی وجہ سے بھائیوں سے بھی دشمنی ہو جارہی ہے اور بچے لوگوں سے بھی دشمنی ہو جارہی ہے رشتے ٹوٹ رہے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ناند جو ہے وہ اپنی ماں کی وجہ سے اپنے بھوجائی سے دشمنی رکھتی ہے کہ یہ میری ماں کی خدمت نہیں کرتی ماں کی خدمت کرنی چاہیے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ناند نے یہ سوچ لیا کہ جی میں نے فون نہیں کرنا بھوجائی فون کرے گی تو ایسا نہیں چلے گا رشتہ بنانا ہے تو دونوں کو بنانا پڑے گا آج کل ہم اور آپ رشتے کو نبھاتے کم ہیں آزماتے زیادہ ہیں اس لئے بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں ہمیں اور آپ کو رشتے کو آزمانا نہیں بلکہ نبھانا ہے اور نبھانے کے لئے ضروری ہے کچھ برداشت کرنا پڑے گا کچھ آنکھیں بن کرنا پڑے گا کان بن کرنا پڑے گا اگر بات بات پر پکر کریں گے تو یہ رشتے بننے والے نہیں ہیں اس لئے دل کو صاف رکھنا ضروری ہے اور سوچنا پڑے گا کہ جو عورت ہمارے گھر پر آئی ہے وہ جو بھوجائی ہے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آئی ہے تو ہمیں اس کو سہارا دینا ہے اس لئے یہ ضروری بھی ہے کہ بھوجائی کو چاہیے کہ جو یہاں ہے کیونکہ وہ تو تو اس کی شوہر کی بہن ہے تو اس کی بھی عزت کرنا ضروری ہے یعنی ایک دوسرے کا سمان ایک دوسرے کا احترام ضروری ہے ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا ضروری ہے اگر بھروسہ کریں گے ایک دوسرے کو عزت دیں گے اور ایک دوسرے کا احترام کریں گے چاہے کوئی بڑا ہو کئی چھوٹا ہو کیونکہ ہم اور آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں اگر سب کو لے کے چلیں گے تو فائدہ ہوگا نہیں لے کے چلیں گے تو بڑا نقصان ہوگا اور آپ دیکھی رہے کئی کئی سال سے باتچت بند ہے ایک دوسرے سے ملتے نہیں ایک دوسرے کو بھولاتے نہیں پہ چھوڑی چھوڑی بات کے لئے آج کل غلطیاں کم غلط فہمیاں زیادہ ہے اگر غلط فہمیاں دور ہو جائے تو رشتے بنے رہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی رشتوں میں مٹھاس پیدا کر دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا